بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر آزی رہا ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جا رہا ہوں بلیک فارس چوکلیٹ کیک یہ زبردست ریسپی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید آج میں زبردست ریسپی لے کے آئے ہوں اور آج میں لے کے آئے ہوں بلیک فارس کیک اور یہ ریسپی بڑی زبردست ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو آنے تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی جو میرے جنلے پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکنڈ کو دبا دیا کریں کمنٹر میں بھی مجھے اپنی رائے دینا اور تاکہ کوئی بھی میری آنے والی ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ یہ لازمی بتایا کریں آپ کون سی کنٹری کون سی سیٹی سے مجھے دیکھنے تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کے تعبون کا ہی بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ چوکلٹ سپنچ ہے اور اس کی ریسپی کا لنک نیچے ڈسکریکشن میں ملیے گا اور اس کی ریسپی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گا یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر دیا اور آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے یہ سیڈیں جو اس کی اتری ہیں اس کو میں نے میش کر لیا یہ بھی لگے گا آپ نے اسی طریقے سے اس کو یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس کو یہ دیکھیں بریگ بریگ میں نے کر لیا اور یہ زبردست لگ رہا ہے اور یہ لازمی لگے گا اس کے اوپر بلیک فارس میں میں اب اس کی کٹنگ کر رہا ہوں آپ اس کے تین پیس کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کرنا ہے اس کے پیس زیادہ مشکل نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے میں نے یہ پیس کر دیا ہے ایک اور یہ دو اور یہ تین تین پیس کی ہیں اور ہم میں اس کو بنانا شروع کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست اور کتنا سوفٹ بنا ہے آپ نے میرے لنک اندر چلیا وہاں اس کی میں نے ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے دیکھیں یہ میرے پاس کریم ہے فریش کریم اس کی بھی ریسپی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ میرے لنک اندر چلینا وہاں بھی اس کی ریسپی ہے یہ وائٹ ہے اور ہم میں چاکلیٹ بنا رہا ہوں یہ میں چاکلیٹ ڈال رہا ہوں آپ نے اسی تینچی کی مدد سے نا اس چاکلیٹ کو کریم میں مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تمام چاکلیٹ ڈال دیا اس میں اور ہم میں اس کو مکس کر رہا ہوں یہ دیکھیں چاکلیٹ کریم میں سیٹ کر دیا اور یہ دیکھیں مکس ہوگی ہے ساری سیٹنگ ہوگی ہے اس کی اور اب ہم کیک بنانے لگیں میں نے یہ کیک رکھ دیا اور یہ میں نے شوگر سیرف بنایا ہوا تھا اور یہ تھنڈا ہو گیا بنا کے میں نے تھنڈا کر لیا تھا صرف پچاس گرام شوگر تھی میرے پاس وہ میں نے بنا دیا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے شوگر کو کیک اس سے سوفٹ ہو جائے میں نے شوگر سیرف ڈال دیا اس کے اوپر اور اب میں اس کے اوپر یہ چاکلیٹ کریم ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں کی دوسری تیہ لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کو ہلکا سا دبا دینا ہے تھا کہ کریم سیٹ ہو جائے اور میں اس کے اوپر بھی اس طریقے سے شوگر سیرف سیٹ کر دوں گا میں نے شوگر سیرف لگا دیا تھا اور اب اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں کریم لگا رہا ہوں میں میں نے یہ تیسرا بھی رکھ دیا اس کے اوپر اور اب اس کے اوپر بھی میں یہ دیکھیں سیرف ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سیرف ڈال لازمی ڈالنا یہ سوفٹ ہو جاتا اور کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا اس کو یہ سیٹنگ اس کی کر دیا اور اب میں اس کے اوپر یہ کریم لگا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس پر کریم لگانی ہے یہ دیکھیں میں اس کی سیڈیں کور کر رہا ہوں میں نے تمام کیک پہ چوکلیٹ لگا دیا اور یہ جو میں نے اس پنج کے سیڈیں جو اتری تھی اس کا چورہ جو میں نے بنایا تھا یہ میں اس کیوں یہ دیکھیں اس طریقے سے سیڈوں پہ لگاؤں ہوں گا یہ دیکھیں زبدس کے اکتیار ہوگا یہ وائٹ کریم ہے اور اب اس کو میں یہ کون بنائی ہے میں نے اس کون کے اندر ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کون میں ڈال دینی ہے اس کو اس کی سیڈیں کور کر دی ہیں جو میں نے یہ سیڈیں بچی تھی اس کو میں نے میش کر کے اور سیڈیں کور کر دی تھی اور یہ مارکٹ سے نپل مل جاتی ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس پر پھول بنا دیا اور میں نے اس کے اوپر پھول بنا دیا اور یہ جو سیڈیں بچی تھی اس کا جو چورہ یہ بھی میں بھی ادھر ڈال ہوں گا یہ دیکھیں اس میں آپ نے اسی طریقے سے ڈالنا ہی ہے یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ سارا جو سیڈوں کا بچی ہو رہا تھا وہ میں نے ڈال دیا میں سیڈوں پہ یہ اور یہ دیکھیں میں نے سیڈوں پہ یہ پھول بنا دی ہیں آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں چوکلیٹ سلیپ تھی اور اس کے اندر میں نے کریم ڈال کے اس کو نیچے گرم پانی رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر رکھ کے یہ میں نے گرم کر لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اس کے اوپر لگاؤں میں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بلیک فورس چوکلیٹ کیک تیار ہو گیا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ریسپی بڑی پسند آئے گی اور کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ نے اس کو گھر میں ہی بنانا ہے بچوں کو دینا بنا کے اور مہمانوں کو دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہی ایک میرا انعام ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اور یہ دیکھیں زبردست ہمارا یہ کیک تیار ہو گا انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گا بہت اور آپ میں لے دھوا کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھی چیرہ اس میں لے کے ہوں گا اور یہ جو میں نے بلیک فورس چوکلیٹ کیک بنایا آپ نے اس کو لازمی ترائی کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کو دبا دیا کریں اور کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا